نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشحال زندگی کے لیے بیس بہترین اصول آج ہر انسان دو چیزوں کا متلاشی ہے نمبر ایک خوشیاں اور خوشحالی اور نمبر ٹو سکون ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں ہوں اور سکون ہو اور بس مہترم ناظرین اگر آپ اپنی زندگی میں خوشیاں اور سکون چاہتے ہیں تو خوشحال زندگی کے لیے بیس بہترین اصول کو جان لیں ٹائم ٹو ٹائم وقتاں فوقتاں جب ٹائم ملا کرے خوشحال زندگی کے لیے بیس بہترین اصول کا متعلیہ کر لیا کریں خوشحال زندگی کے لیے بیس بہترین اصول کیا کیا ہے خوشحال زندگی کے لیے بیس بہترین اصولوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو پسند کرے جب پھول کھلتے ہیں تو تطلیاں خود بخود ان کو ڈھونڈ لیتی ہیں جب درخت اگتے ہیں تو پرندے خود ہی شاخوں پر آ جاتے ہیں جب پتے مرجھا کر گرتے ہیں تو پرندے اڑ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں روچنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں چیزوں کو زائے نہ ہونے دیں کبھی بھی بچا ہوا کھانا باہر نہ پھینکیں اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ اپنا کھانا ختم نہیں کر پائیں گے تو اسے فوراں کسی اور کو دے دیں یہ عمل آپ کی ذہانت کو تیز کرتا ہے زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہت ہو اور وجہ آپ ہوں جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے دیر سے بنو لیکن کچھ بنو ضرور کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتی ہیں انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی جس طرح شبنم کے کترے مر کر پھول کو تازگی بخشتے ہیں اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں اللہ پاک ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا رزق حاصل کرنے کے لیے پرندوں کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے انسان کو اہمیت دیا کریں پیسوں کو نہیں کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے مقررہ وقت سے پندرہ منٹ پہلے اٹھیں جلدبازی انسان کے دل کو کمزور کرتی ہے وقت کی کمی ہمارے دل کو متاثر کرتی ہے معمول سے پندرہ منٹ پہلے جاگنے کی کوشش کریں کسی کی خوشی دیں آپ سے آپ کا رزق بڑھتا ہے مہمان نواز بنیں ضروری نہیں کہ مہمان نوازی مہنگے کھانے سے کی جائے جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے تین طریقوں سے ہم حکمت سیکھ سکتے ہیں پہلا غور و فکر کے ذریعے جو کہ بہترین ہے دوسرا نکل سے جو سب سے آسان ہے اور تیسرا تجربے سے جو سب سے طلق ہے اچھی ہنسی اور نین ڈاکٹر کی کتاب میں بہترین علاج ہے جو انسان دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا وہ اس پل کو توڑ دیتا ہے جس پر سے اسے گزرنا ہوتا ہے جو آدمی آگے کی سوچ اور منصوبہ بندی نہیں کرتا وہ اپنے دروازے پر ہی مصیبت پائے گا اگر آپ زندگی بھر خوشی چاہتے ہیں تو کسی اور کی مدد کریں میں نے انسانوں کو پانی اور آگ پر چلتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن میں نے کبھی کسی آدمی کو نیکی کے راستے پر مرتے نہیں دیکھا تین چیزیں جن سے اکل وند بچتا ہے جوان ہونے پر شہوت سے مضبوط ہونے پر جھگڑے سے اور بوڑے ہونے پر حرس سے اگر آپ مستقبل کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں تو ماضی کا متعلیہ کریں ہم ارجنٹ کام کرنے میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ہمارے پاس امپورٹنٹ کام کے لیے وقت نہیں ہوتا ہمارا زیوال یہیں سے شروع ہوتا تھا ہے خاموشی ایک سچی دوست ہے جو کبھی خیانت نہیں کرتی اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے کہ شکر کی ایک چھوٹی سی مومبتی جلائیں اگر آپ کسی چیز کی تلاش میں ہو اور وہ آپ کو نہ ملے تو آپ کو دوسری چیز ضرور ملے گی زندگی میں ایسا دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہے کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہرائیں اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہو تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں گے جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور وہ سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے اگل من آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں دولت کلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں صبح کے نید انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے آلہ ترین درجے پر ہو اور اگر تم غلط کو غلط سمجھتے تو تم جہالت کے آلہ ترین درجے پر ہو دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کرے اور احسان اور نیکی کرنے پر معین و مددگار ہو تم دوستوں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا جن رشتوں کی بنیاد ہی لارج پر ہو وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں خواہشات کو جنون نہ بنائیں کیونکہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا باپ کی دولت پر گھومن کرنے کا کیا مزہ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور باپ پر فخر کریں برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے کردار ایسا ہیرہ ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غم زدہ ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے مسیبتوں کو سوچ سوچ کے اپنے غم کو میں دھکیل دیتا ہے وہ انسان بھی وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو کیونکہ بڑی بڑی امارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی انٹو سے بنی ہوتی ہے خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کو آتی ہیں کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دوگنی ہو جاتی ہیں اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے اس کے غم کم ہو جاتی ہیں باشعور اور بازمیل لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے آپ صرف عزت دیں لوگ گھٹیاں ہیں یا سچے خود ہی سامنے آ جائیں گے اکل مند اور بے وکوف میں یہ فرق ہے کہ اکل والوں کو اپنی غلطی نظر آ جاتی ہے اور بے وکوف کو اس کی غلطی دنیا والے بتاتے ہیں سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکہ ہو جاتا ہے ننگے پاؤں چلنے کی کوشش کریں اس سے آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جاپانی لوگ دن میں آدھا گھنٹہ ننگے پاؤں چلتے ہیں جب آپ غصہ میں ہوں تو گہری گہری سانس لیں آپ جلد ہی پرسکون ہو جائیں گے اور آپ کا دماغ تروتازم ہو جائے گا اگر آپ اپنے موجودہ کو بدلنا چاہتے ہیں تو کچھ نیا حاصل کرنے کی کوشش سے پہلے کسی پرانی چیز سے الہدگی اختیار کریں جسے لمحے آپ الہدگی اختیار کریں گے آپ کی زندگی میں نئی چیز ضرور آئے گی جب انسان حرکت میں ہو تو وہ اچھا نہیں سوچ سکتا سوچنے کے لئے خاموشی سے بیٹھنا ضروری ہے ہمارے پاس صرف ایک دماغ اور جب ہمارا ذہن حرکت کی طرف متوجہ ہو تو ہمارے لئے غور و فکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے سونے سے پانچ منٹ پہلے اپنے دماغ کو ہر قسم کی لالچ سے خالی کر دیں اس سے خون کی نالیاں آہستہ آہستہ پرسکون ہو جاتی ہیں جس سے خون کا بہتر ہوتا ہے دماغ کی تھکن کو دور کرتا ہے اور آپ کو قدرتی طور پر نیند آنے لگتی ہے اپنے کمرے کو صاف رکھیں صفائی دماغ کو طاقت دیتی ہے جن کے کمرے گندے ہوتے ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں اور انہیں اپنے کام پر توجہ دینے میں مشکل پیش آتی ہے آپ کا کمرہ ایک آئینہ ہے جو آپ کی اندرونی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے سبزیاں آپ کے دماغ اور جسم کو فوری طور پر صاف کرتی ہیں خوراک ہی ہے جو آپ کے جسم اور دماغ دونوں کو سیحت مند بناتی ہے لہٰذا سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں اس کام پر محنت کریں جو ضروری ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کو مستقبل میں بشتانا پڑے گا جب آپ کا ذہن خالی ہو تو وہ فضول باتیں سوچتا ہے خود کو ان کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے سامنے ہوں کچھ چیزوں کی قدر آپ اس وقت کرتی ہیں جب آپ خود ان پر عمل کرتی ہیں مثال کے طور پر پانی کی تھنڈک یا گرمائے سے آپ پانی کو چھوے بغیر واقف نہیں ہو سکتے خود تجربہ کرنے کا فائدہ بہت زیادہ ہے زیادہ کی کوشش خواہش مصیبت کا باعث بنتی ہے جب ہم ایک چیز حاصل کر لیتے ہیں تو ہم مزید دس کی خواہش کرتے ہیں اور جب ہم دس چیزیں حاصل کر لیتے ہیں تو ہم مزید سو کی خواہش کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے صبح کی تازہ ہوا سے اپنے پھیپڑوں کو بھرنا آپ کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے بے حد ضرورت نہیں ہے